بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ سفید سرنکی پلاو کی ہے اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہم اس ریسیپی کو اس طرح سے کیار کریں گے سفید چنوں کو ہم سوڈا رکھا کے رات بھڑ کے لیے بھی بھول دیں گے اس کے بعد ہم ان کو بوائل کر لیں گے میں اس کے اندر تھوڑا سوڈا ایٹ کروں گی اور اس کے اندر میں پانی ایٹ کر دوں گی اتنا ہی ہم پانی ایٹ کریں گے جس پہ ہمارے چھولے اچھی طرح سے گل جائیں سفید چنوں کے پلاو کے لیے جن چیزوں کے ہمیں ضرور پڑے گئے اس کے لیے میں نے بارک کٹنگ کر لیا ہے اس کے لیے ہمیں دہی چاہیے ہوگی میں نے ایک پاو دہی لی ہے ہری مرچے لے لیں گے ہم پسیوی دس سے بارہ در تیس اندر کا پیسٹ ہم لے لیں گے دو ڈیویل سپون اور میں لیسن کے دو تیم جوے لے لوں گی اس کو بھی میں بارک کوٹ لوں گی اور میں اس میں ڈالوں گی کالے مرچے اور بڑی الائچی کا پوڈر بنا کے نمک خضب ضرورت نمک ہم تیس کے ساتھ سے ڈالیں لیں کیونکہ ہم نے چھولے بوائل کرتے ہوئے بھی نمک یوز کیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر یخنی ایڈ کروں گی میں نے چکن کی چار بوٹیاں لے کے یخنی تیار کر لی تھی اور اس کے اندر ہم پودینہ ایڈ کریں گے درہ مسالوں میں اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کالی مرچیں لاؤں بادیاں کا پھول، زیرہ، بڑی دارچینی، تیز پتہ اور ہم اس کے اندر چکن کیوب بھی ایڈ کریں گے اور ہمارے سفید چندے وہ بوائل ہو گئے تھے بوائل ہمارا چیزہ سے گرم ہو گیا ہے میں نے اس کے اندر پیاس جگھ کر دیں گے پیاس پہلے پیار کریں گے پیاس تو ہم اچھا ٹھائڑ کریں گے پیس لوگوں پوچیاں ڈاہس آگھیں دندا جگے پیسٹ کالampfت کھango کی وجہتے ہیں پیاسھ تو ہم اس پتہ پیش کریں گے لائٹ سی براؤن ہو جائے تو اس کے اندر ہم اپنے درمہ سالے ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے میں اس کے اندر زیرہ ایڈ کر دوں گی لونگ بارگین کپ کھول کالی مرچے دارچینی اور تیز پتہ ہم ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ اس کی خوشبو پیاس کے اندر شامل ہو جائے اور فریم کو میں نے بلکل سلو کیا ہوا ہے تاکہ پیاس ہماری زیادہ تیز نہ ہو جائے فورا نیس کے اندر میں لسلگر کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور جو لسلگر میں نے کھوٹ کے رکھا تھا وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اچھی تاکہ ہم اسے مکس کر لیں گے جو لسل ہم نے کھوٹا ہے اس کی خوشبو بہت اچھا ہے گی تو وہ ضرور ایڈ کریے گا اس کے اندر ساتھ ہی میں اس کے اندر ہری مرچوں کا پیسٹی ایڈ کر دوں گی اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے پھر بھون گے اب میں اس کے اندر نمک ایڈ کر دوں گی اور جو میں نے کالی مرچے اور بڑی لائچی کا پوڈا بنایا تھا وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور میں ساتھ ہی اس کے اندر دہی بھی ایڈ کر دوں گی مکس کر لیں گے چھتری کیسے دہی کے ساتھ ہمارا مسالہ چھتری کیسے بھون گیا اب میں اس کے اندر چکن کیوب ایڈ کر دوں گی اور یخنی ایڈ کر دوں گی اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اب میں اس کے اندر اپنے بوائل کرے ہوئے چنیں ایڈ کر دوں گی چلیں ہجے پانی سمیلی ایڈ کرنے اس کے اندر اوبال آ جائے گا تو ہم چاوال ایڈ کر دیں گے فلیم کو میں نے پھول کر دیا چنیں ڈالنے کے بعد ہمیں دیکھا اوبال آ گیا تھا اب میں اس کے اندر بھیگیوی چاوال ایڈ کر دوں گی اس کو ہم مکس کر لیں گے فلیم کو ہم پھول کر دیں گے اور اس کو پھر سم کور کر کے سمیلی ایڈ کر دیں گے اب میں اس کے اندر دم لگانے سے پہلے پوڈین ایڈ کر دوں گی اور اس کو دم لگا دوں گی سفید چنے کا پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا تھا میں نے اسے ڈش آؤٹ کر گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھو کھلے کھلے سے چاول ہمارے تیار ہوئے ہیں میں نے اس کے ساتھ رائتہ بھی بنایا تھا اور رائتے میں میں نے ٹیمارٹرہ کھیرے ہر دھنیا اور ہری میچے ایڈ کریں تھیں اس کے ساتھ یہ رائتہ بہت اچھا لگتا ہے سادہ سا اور ایزی سا پلاو کی ریسپی ہے یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے درستے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں مل جائے میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ہوں گی اللہ حافظ